نمسکار پریمتروں میں جوتیسکار کمل آپ سب کا حردی کبھی نندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں براب رنہا ٹھیک ہے ایشٹرو کمل میں دوستوں ہمارے ہری یار تو ٹھیک رہے ہیں ہمارے ایک اچھے متر اچھے صادق ہیں جو سادناوں میں جب وہ سمادھی کی عوستہ میں ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے سبد سنائی دیتے ہیں بہت ساری آلوکک سکتیاں ان سے ملتی ہیں بہت سارے ایسے انوہو ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ سیر تو نہیں کرتے لیکن سیر کریں تو سیر کرنے جیسے انوہو ہیں ایسے انوہو جو عام جنمانس کے جیون میں اجولتہ اتپن نہ کر سکتے ہیں عام جنمانس کے جیون میں وکاس اتپن نہ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک سادنا دی ان کا پہلے تو میں نام بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے مہاردرا مہاردرا انہوں نے ہم کو سمادھی کی عوستہ میں پرابت ایک سادنا پرستت کی جو سادنا آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ سادنا ان کی سمادھی کی عوستہ میں ان کو دیو سکتیوں نے پردان کی کس لیے کی اس لیے کی کہ عام جنمانس کا ادھار کرنے کے لیے ان کے جیون میں جو کوئی بھی سنکٹ ہے ان سنکٹوں کو مٹانے کے لیے آپ کو یہ سادنا پردان کی جا رہی ہے تو انہوں نے یہ سادنا اس لیے مہاردرا کو یہ دی مہاردرا نے مجھے کہا کہ کمل بھائی ہم تو چینل رکھتے نہیں نہ ہم ایسا کوئی یوٹیوب بغیرہ کا کام کرتے ہیں آپ کے ویڈیو کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں بس کام کتم تو آپ ایک کام کرو یہ سادنا جو ہے یہ سادنا آپ عام جنمانس کے لیے لوگوں کے لیے جو دین دکھی ہیں جو پریشان ہیں ارث کے وجہ سے ان کے جیون میں بہت بڑی ویڈم بنا بنی ہوئی ہے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے ان کے لیے یہ سادنا دو دوستو یہ سادنا ردرا کے انصار ایک رات کی صرف دیپاولی کی سادنا ہے یدی آپ نے دیپاولی کو ویڈیوت اس سادنا کو سمپورن کر لیا تو آپ کو پورے ورس بر مڑ کر کے نہیں دیکھنا پڑے گا بھگوٹی کی کرپا سے آپ کے جیون میں دن دانی کے بھندار بڑھ جائیں گے دوستو اس سادنا کو کیسے کرتے ہیں یہ ویڈان ردرا نے کس طرح سے بتایا وہ میں آپ کے ساتھ نربچار بھاو سے نسوارت بھاو سے شیئر کرتا ہوں دھیان سے اس کو سنیں دھیان سے سمجھیں اور دھیان سے اس سادنا کو کریں ردرا نے بتایا کہ آپ کو اس سادنا کو کرنے کے لیے دیپاولی کی رات کو پشم دسا کی طرف مخ کر کے اور اتر مخی مہالکشمی کی تصویر کی استعاپنا کرنی ہے مہالکشمی کی تصویر کی استعاپنا کرنے کے بعد میں آپ کو ایک باجوٹ شامنے بچھا دینا یا تو آپ باجوٹ کے اوپر بھی استعاپنا کر سکتے ہو باجوٹ مطلب جو لکڑی کا پاتا ہوتا نا اسے باجوٹ کہتے ہیں جو جانتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں بھائی گالی مطلب جو جانتے نہیں ہیں ان کے لیے ہے کہ باجوٹ لکڑی کا پاتا ہوتا اس کو کہتے ہیں اس پاتے کے اوپر لال رنگ کا وستر بچھا کر کے آپ اس پرکار سے اس سادنا کو کروگے کہ اس کے اوپر لکشمی جی کی تصویر کو ویرازمان کر دوگے لکشمی جی کی تصویر کو ویرازمان کرنے کے پسچات آپ کو کیا کرنا ہے پہلے تو اس کے پہلے تھوڑی سی دیکھ چلتے ہیں کمرہ صاف سترہ کلی پینٹ وغیرہ کیا ہوا ایک دم مست بیٹھنے لائک تاکی دو گھنٹہ پانچ گھنٹہ دس گھنٹہ بیٹھا تو آرام آئے اس میں سے سنتشٹی آئے ایسا روم ایسا ککش آپ کے پاس ہونا چاہیے اس ککش میں آپ اچھی طرح سگند وغیرہ کر کے اس کو ایک دم خوشبودار بنا لیں اس کا واتورن ایسا بنا لیں جیسے زننت میں سرگ میں بیٹھے ہو اب آپ کو پسچم دسا میں پاٹہ بچھا کر پاٹے پر لال وستر بچھا کر لال وستر پر ماتا لکشمی کی استعاپنا کرنی ہے اب ماتا لکشمی کی استعاپنا کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے چاول کی ایک ڈھیری بنانی ہے چاول تھوڑی سے بچھا دینے ان چاول کی ڈھیری پر آپ کو اگیارہ جو ہوتے ہیں نا کمل گٹے اگیارہ کمل گٹے استعاپت کرنے ایک ایک کر کے استعاپت کر کے ان کے پوجہ کرنے ان کو مالکشمی کا روپ مان کر کے ان کے پوجا کرنے ہیں اب آپ کو تین جو کچھے سپاری آتے ہیں بڑا سپاری بولتے ہیں بڑا سپاری کچھے سپاری پوجا کی سپاری آپ پوجا کی دکان پر جاؤ گے تبیت سے آپ کو آسانی سمجھ جائے گی تو وہ پوجا کی سپاری آپ تین پوجا کی سپاری گنیش جی مان کر کے اب آپ وہاں استع Themen کریں گے اور ان کے بھی پوجا کریں گے کیونکہ گنیش جی ماتا کے پتر ہے تو پتر کے بنا تو ماتا آتی نہیں تو پتر کو آپ نے بولا لے تو ماتا تو اپنے آپ آئے گی تو اب کیا کرنا گنیشتی کی پوزہ کرنے گنیشتی کی پوزہ کرنے کے بعد دو آپ کے پاس ہونے چاہیے اُلُّو کے پنک یہ اُلُّو لکشمی کی سادنا ہے جو پھٹا فٹ شد ہوتی ہے اور سادق کو پورے ورس بھر ماؤز کرواتی ہے دن دولت میں تول دیتی ہے ایسوری کی کوئی کمی نہیں رہتی تو یہ اُلُّو لکشمی کی سادنا ہے اُلُّو لکشمی کی سادنا کے لئے اُلُّو کے دو پنک آپ کو چاہیے اب آپ کو کیا کرنا ہے دس دیپک پرزولت کرنے دس دیپک کس پرکار سے پرزولت کریں گے اس پرکار سے پرزولت کریں گے کہ آپ کو ایک دیپک بڑا لینا ہے بڑا دیپک چاہیے پتل کا ہو سونے کا ہو چاندی کا ہو کانشی کا ہو کسی بھی بستو کا ہو وہ دیپک آپ کا چلے گا تو بڑا دیپک آپ کو لینا ہے اس بڑے دیپک میں آپ کو کیا کر لینا ہے بڑے دیپک میں آپ کو کلاوے کی باتی لگانی ہے اور کلاوے کی باتی لگا کر کے سندھ گی بھر لینا ہے اس باتی کا جو مو ہے نا وہ مو آپ کو اتر دیسا کی طرف رکھنا ہے جن رکھنا اتر دیسا کی طرف مو رکھ کر کے اسے پرجولت کرنا ہے کلاوے کی باتی نہیں لگاؤ تو آپ جو روحی کی باتی لگاؤ اسے کمکم سے اسلی کمکم ہو جو پیور خلدی اور چونے سے بنتا ہو اس اسلی کمکم سے اس کو تھوڑا سا رنگ لینا پہلے رنگ کر کے رکھ لینا وہ باتی آپ لگا کر کے دیپک کو پرجولد کرو گئی ایک دیپک ہوا تین دیپک آپ کو جلانے تل کے تیل کے کس کے جلانے تل کے تیل کے تل کا تیل آتا ہے نا تل کے تیل کے تین دیپک پرجولد کرنے ہیں تین دیپک آپ کو پرجولد کرنے پیور اصلی کچھی گھانی سرسوں کے تیل کا اور تین دیپک آپ کو پرجلت کرنے چمیلی کے تیل کا ان دس دیپکوں کو آپ وہاں پرجلت کریں گے اور تو دیپ مالا ہوتی ہے دیپاولی کے دن ہزاروں لاکھوں دیئے جلاتے ہیں ان کی کوئی اس میں کاؤنٹنگ نہیں ہے وہ آپ جلاؤ کوئی دکت نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ دس دیپک جلاؤ گے دس دیپک جلاؤ کر کے اب کیا کرو گے کہ جو صادق ہوتا ہے نا وہ صادق لال رنگ کے وستر پہن کر کے اور لال رنگ کے آسن پر اس سادنا کو کرتا ہے تو آپ کے پاس لال رنگ کا انی آسن ہو اور لال رنگ کے وستر ہو وستر کا مطلب ہے کہ اس میں ہے نا سیلے ہوئے وستر کام میں نہیں آتے اس میں سارے وستر لنگی ہو یا گمچھا دو لے لینا دو وستر پریابت دو وستروں میں یہ سادنا کرنے پڑے گی سیلا ہوا کوئی بھی وستر اس میں نہیں چلتا ماتا بہن کرے چاہے کوئی بھی کرے اس پرکار سے یہ سادنا آپ کریں گے اب کیا ہے یہ سادنا کمل گٹے کی مالا سے ہوتی ہے کمل گٹے کی مالا ہو آپ کے پاس اس سے یہ سادنا ہوتی ہے دھوپ آپ کے پاس بڑیہ سے بڑیہ کوئی خوشبودار دھوپ ہو وہ دھوپ پوری راہ چلتی رہے اس پرکار جب تک آپ کی سادنا چلتی رہے تب تک تو دھوپ چلنی چاہیے اس پرکار کی دھوپ آپ وہاں لگا دیجئے اب آپ کو گانیش جی کے منطر کی کسی بھی منطر کونی بھی منطر ہو ہم گنگن پتے ہی نمیں کوئی بھی منطر ہو گانیش Çokak گانیش جی کے ایک منطر کی مالا کا جاپ کرنا ہے اس کے پاسچات آپ کو 21 مالا کمل گٹے کی مالا سے اس آج جو منطر رودرہ نے بتایا ہے وہ میں منطر آپ کے ساتھ سیر کروں گا اس منتر کا 21 مالا آپ کو جاپ کرنا ہے 21 مالا جاپ آپ کا ہو جائے گا اس پرکار سے آپ کی یہ سادھنا پورن ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے مطروں کھیر کا پرساہ چڑھتا ہے لیکن اس میں سکر نہیں ڈلتی آپ پنچ میں وہاں کھیر میں ڈال سکتے ہو کاجو دراکش کچھ بھی ڈال سکتے ہو لیکن سکر کے اسطان پر جو بجار میں سفید گھڑ آتا ہے وہ گھڑ آپ ڈالیں گے اور گھڑ کی کھیر بنائیں گے اور گھڑ کی کھیر بنا کر کے اس کا ماتاجی کو بھوگ لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کی آپ کی سادھنا کا پروگرام میں نے بتا دیا آگے کیا ہے اس سادھنا کو کس طرح سے کرنا 21 مالا آپ کو ایک سیٹنگ میں ایک بار بیٹھ گئے پندہ ٹیک لیا ہے پھر آپ کو اٹھنا نہیں ہے 21 مالا جب تک آپ کی پوری نہیں ہو جائے اور بڑی ہی ریزلٹ چاہیے آپ کو تو اور زیادہ سادھک کی سمتہ کے انسار اور زیادہ وہ کر سکتا ہے چاہے تو 51 مالا بھی کر سکتا ہے چاہے تو 108 مالا بھی کر سکتا ہے پھر وہ اس پر depend ہے لیکن جو پراؤدھان ہے وہ 21 مالا کم سے کم اس میں ہونی ضروری ہے اب آپ کیا کریں گے 21 مالا آپ نے جاپ کر لی اب جاپ کرنے کے بعد میں جو جاپ کرم بنتے جاپ آپ کو سنکلپ پوروک کرنا ہے یہ بار بار بتانے کیا اس شکتہ نہیں ہوتی اس میں کوئی سرکشہ گہرہ لگانے کیا اس شکتہ ہے سنکلپ پوروک جاپ آپ کو کرنا ہے جاپ پورن ہونے کے بعد میں آپ کیا کریں گے جاپ پورن ہونے کے بعد میں جو جاپ کرم بنتا ہے نا وہ ہاتھ میں پانی لے کر کے ماتہ لکشمی کو اے ماتہ لکشمی آج آپ کی پرسندتہ کے لیے میں نے جو جاپ کرم کیے ہیں وہ جاپ کرم میں آپ کو شمر پت کرتا ہوں ایسا بول کر کے پانی جمین پر گرا دیں اور تین انگلیاں یہ جو ہے تین انگلیاں بھگو کر کے آنکھوں سے لگا کر کے یہ آپ کی پورونا ہوتی ہو گئی ہے اس میں کوئی خوان وغیرہ کچھ کرنے کے آوشکتہ نہیں ہے لیکن آپ چاہو تو کر سکتے ہو بعد میں کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن کوئی اس میں آوشکتہ نہیں ہے یہاں تک آپ کا کام ہو گیا اب آپ کا کیا ہے ارث سے سمندت کوئی بھی آپ کی پروبلم ہو ارث سے سمندت کوئی بھی آپ کی سمشیہ ہو وہ سمشیہ آپ ماتہ رانی سے کہیے لکشم جیسے کہیے کہ ماتہ ہمارے اوپر یہ کرجا ہے کرپا کر کے وہ کرجا اتار دو یا ہمیں دھن کی آوک کم ہے تو دھن کی آوک بڑھا دو کوئی بھی پروبلم ہو وہ پروبلم آپ ماتہ جیسے وہ سمشیہ آپ ماتہ جیسے نیویدن کیجئے سنائیے ان کو ان کو سنانے کے بعد میں آپ آسچرے کریں گے کہ 21 دن کے بیتر آپ کی سمشیہ کا شمادان ہو گیا 21 دن کے بیتر آپ کی ساری سمشیہ گائب ہو گئی اور اب ماتہ جی کی جو کرپا ہے اس کرپا کے وجہ سے آپ کے جیون میں اتر اتر پرگتی ہوتی چلے جائے گی دوستو یہ سادنا ان لوگوں کے لئے وردان ہے جو بودھک سرم کرتے ہیں جن کو ہارڈ ورک کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیسے کوئی سیر وزار کا کام کرتا ہے کوئی انٹرنیٹ بینکنگ کا کام کرتا ہے کوئی انٹرنیٹ سشماندت کام کرتا ہے جن کا دماغ سے کام ہوتا ہے ان کے لئے تو یہ سادنا وردان صوروپ ہے ان کو تو دیکھتے دیکھتے گزب کی پرگتی ملتی ہے لوٹری کا کام کرتے ہو سٹے کا کام کرتے ہو کوئی ایسا کام جو بودھک سرم سے کیا جاتا ہے اس کام میں تو گزب کی پرگتی ہوتی ہے لیکن جو آدمی محنت مزدوری کرنے والے ہیں دھاڑی پر جاتے ہیں روج مزدوری کھرتے ہیں ان کے جیون میں کیا ہوگا ان کے جیون میں ان کو یہ سادنا کرنے کے پسچات اچھے اچھے اوصل سامنے پرابط ہوں گے دھن کمانے کے اور اچھے اچھے مارگوں سے ان کے جیون میں دھن کا آگمن بن جائے گا اس پرکار سے یہ ایک رات کی سادنا گزب کی سادنا بہت ہی تبر اور سکتیسالی سادنا ہے دوستوں یہ علوک شاہ علوک لکشمی کی سادنا پرانوں میں بھی ساستروں میں بھی بہت معنیتہ رکھتی ہے تنتر کے جو گرنت ہیں ان گرنتوں میں بھی علوک لکشمی کی سادنا بہت معنی رکھتی ہے لیکن تنتر کے منتر اور تنتر ساستروں کے منتر تنتر ساستروں کا ویدان اور جو یوگ مایہ سے پرابط ہوئی ہے سکتی ہے اس کا ویدان کچھ الگ الگ ہے اس لئے آج میں آپ کو ردرا کی یہ سادنا کا جو ردرا نے بتایا وہ ویدان آپ کو میں بتاتا ہوں وہی منتر بتاتا ہوں منتر جہاں پرور ہو جائے پرونہ خوتی ہو جائے اس کے پسچات آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس اللو کے پنک ہیں دو ان اللو کے پنک کو کیا کرنا ہے آپ کو لوکر میں رکھ لینا ہے اور باقی آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی سامگری ہے نا وہ سامگری جل میں لے جا کر کے بہتے جل میں لے جا کر کے وسرجت کر دینی ہے بس اب آپ کو کم سے کم اکیس منتر یا پھر ایک مالا آپ کو روج جاب کرنی ہے بس اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکتی رینیو ہوتی رہے گی روج اور روج آپ کو اچھا اچھا اوسر پرابت ہوگا لا پرابت ہوگا دھندہنی کی پرابتی ہوتی رہے گی آپ کا جیون وکشت رہے گا وکاس رہے گا جیون میں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اگلی سال جو اگلی سال دپاولی آئے اس دپاولی کو کیا کرنا ہے دو انلو کے پنک آپ کے پاس ہے تو دو انلو کے پنک آپ کے پاس آنا تو یہ سادھنا پھر کیجئے پھر سادھنا کر کے آپ کے پاس جو پورانے انلو کے پنکھ ان کو جو آگے آپ سامگری وشرجت کریں گے نا اس وشرجت کرنے والی سامگری کے ساتھ وہ دو انلو کے پنکھ رکھ کر کے وشرجت کر دیں گے کیا ہوگا کہ ہر سال اس سادنہ کو کرنے سے آپ کی سادنہ ریچارج ہوتی رہے گی اس کا نوینی کرنہ ہوتا رہے گا اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی تو اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی یہ سادنہ نا تو آپ کو فل بھی زیون بر ملتا رہے گا اور زیون بر ماتا لکشمی کی کرپا سے آپ کے زیون میں کوئی بھی کمی نہیں رہے گی دن دنے سے آپ پریپرن ہو جائیں گے سمرت دیوان بن جائیں گے خوب دان کرنا پنی کرنا اچھے اچھے کرم کرنا خوب اچھا من لگا کر کے ماتا جی کی شیوہ کرنا شیوہ یہی ہے دوستوں کہ کسی نربل کو بل دیجئے کسی مجلوم کی سہائتہ کیجئے کسی گریب کے زیون میں کچھ پرکاس پیدا کیجئے اس سے زیادہ اور سہائتہ آپ کچھ کرنے شکتے آپ کے ہاتھ میں گردن ہے ماتا کی کرپا ہوئی ہے تو اس سے جیون میں اتر اتر اچھے اچھے کرم آپ کرتے جائیے اس پرکار سے یہ سادنہ کر کے اپنا بھی بھلا کر سکتے ہو دوسروں کا بھی بھلا کر سکتے ہو اس ویڈیو کو سیئر کر کے آپ کسی کا بھی بھلا کر سکتے ہو جو بھی سادنہ کرنا چاہتا ہے اب آپ کہو گے کہ بھئی ردرا کمل آپ دونوں نے سادنہ تو بتا دی لیکن جو الو کا پنک کہ لائے کہاں سے الو کو یہ تو ہے نہیں پکڑ لیا اس کو نوچ لے پنک کہاں سے لائیں الو کے پنک تو الو کے پنک آپ کو جو آپ کا یہ نہیں ہوتا جو وغیرہ چڑیا گھر وغیرہcede اس پہ الو رکھتے ہیں وہ سو کے لئے تو اس کے پنک بھی بکھرتے جاتے ہیں تو اس کے پنک آپ چڑیاگھر سے لائے سکتے ہو اب یدی آپ کو الو کے پنک نہیں ملتے تو آپ سفید انلو کا چتر وہاں پر لگا دیجئے اور دو کالی کوڈی بلیک کوڈی جو پوزہ کی دکان ہوتی ہے وہاں دو بلیک کوڈی آپ لے آئیے بلیک کوڈی انلو کے پنک سے تھوڑی سی مہنگیں آئے گی اس لئے سستے سامان کی ہم نے بات کیا کیونکہ ہمارا چینل تو بھئی گریبوں کا چینل ہے تو سستے سامان کی بات کیا اس لئے انلو کا پنک آپ کو سستے میں مل جائے گا لیکن کوڈی تھوڑی سی کوشٹ لی آئے گی اس لئے کیا ہے کہ آپ دو کالی کوڈی آپ جہاں پوزہ کی دکان ہو وہاں جا کے بول دیں نا دو کالی کوڈی بھی چاہیے تو دو کالی کوڈی بھی آپ لاسکتے ہیں تو جو جس استان پر آپ نے انلو کے پنک رکھیں اس استان پر آپ کالی کوڈی لاسکتے ہیں اگلی سال جب آئے تو اس سے پہلے پہلے دو انلو کے پنکوں کے بے بستہ کر لیجئے بس آپ کا کام ہو گیا انلو کا چطر آپ کے پاس رہنا ضروری ہے سفید انلو کا چطر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ انٹرنیٹ سے آپ کہیں سے کواڑ سکتے ہیں اس کا فوٹو نکلوا سکتے ہیں ہارڈ کوپی بنوا سکتے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں فریمنگ کروا کر کے ٹانک سکتے ہیں بس اس کے بعد میں آپ کا کام ہو گیا اب بچا کیا ہے منتر بچا ہے تو میں منتر آپ کو دے دیتا ہوں جو رودرا نے مجھے دیا تھا تو منتر ہے پھر بولتا ہوں اس پرکار سے اس منتر کا جاب کر کے آپ اپنے جیون میں اتروتر وکاس کیجئے اچھے پرگتی کیجئے خود بھی مالا مال بنیے اور دنیا کو بھی اس مال کی چمک سے روشن کیجئے اچھے اچھے کام کیجئے دن ہو تو اچھے اچھے کام کرنے ہی چاہیے سب سے اچھا کام تو یہ ہوگا کسی ویڈیو کو سیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے پہلی بار آپ ہمارے چینل پر پدھا رہے ہیں پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شبسکرائب کیجئے پاس میں جو بیل آئیکون کا بٹن ہے بہت دب آئیے تاکہ ہمارے جان وردک جانکاری پورن ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جائے مالکشمی کی دوستوں موسیقی